جمو کشمیر کے بنی حال میں پلواما جلسہ حملے کرنے کی سازش رچنے والے آتنکی نے قبول کیا کہ اسے اوپر سے آتم گھاتی حملے کرنے کے آدیش ملے تھے تیس مارچ کو بنی حال میں سی آر پی ایف کے کافلے کے پاس ایک کار میں دھماکا ہوا تھا لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا اسی معاملے میں گرفتار آتنکی کے مطابق اسے کافلے کے پاس لے جا کر دھماکی کے لیے صرف بٹن دبانا تھا سرکشہ بل کو موقعے سے پچاس جیلیٹن کی چھڑے پیٹرول سے بھری دو بوت لیں اور لپی جی سیلینڈر برامت کی گئے تھے اس کے علاوہ ایک ٹیفن بم اور آئی ڈی برامت کی گئے تھے مجھے نہیں پتا ہے گاڑی میں کیا کیا تھا تو میرا کام تھا گاڑی چلانا اور سوی دبانا اور بھی تھا کوئی آپ کے ساتھ نہیں کوئی نہیں اکیلی تھے اکیلی تھے کیا بولا گیا بس گاڑی کے پاس پہنچتے ہی سوش دبا لینا گاڑی کے پاس پہنچتے ہی سوش دبا دینا سوش دبا دینا تو آپ تو بھاگ گیا ہے وہاں سے جی میں پھر بھاگ گیا تھا چھتیس گھنٹے ہونے سے پہلے پہلے اس آدمی کو وہاں سے پکڑ لیا اور اس کی پوچھتاش میں اس نے مان لیا کہ یہ خود ہی اس واقعے میں ملوث ہے اس کا نام اوائس امین ہے یہ شوپیاں کا رہنے والا ہے اور باقی جو تبتیش ہماری ہے وہ اس وقت چل رہی ہے بیتی رات پاکستان کی طرف سے کی گئی گولاباری میں جمہو کشمیر کے راجعوری میں ایک مہلا کی موت ہو گئی جبکہ چار لوگ غائل ہو گئے بیتی رات پاکستان نے بھارت کے نوشیرہ سیکٹر میں بھاری ہتیاروں سے گولاباری کی ہے پاکستان کی گولاباری کا بھارتی سینہ نے بھی موتوڑ جواب دیا اس بیچ سیما پر تناب کو دیکھتے ہوئے پنچ میں ایلو سی کے پاس پانچ کلومیٹر کی دوری میں سارے سرکاری اور نجی سکولوں کو بند کرنے کے آدیش دیئے ہیں چتیز گھڑ کے مکھی منتری بھوپیش بھگیل نے پردھان منتری نریندر موڈی کو گفٹ کرنے کے لیے آن لائن آئینہ خریدا اور اپنے آرڈر کا سکرین چوٹ سوشل میٹیا پر انہوں نے پوسٹ کر دیا بھوپیش بھگیل نے آئینے کے ساتھ پی ایم کو ایک چٹھی بھی لکھی جسے انہوں نے ٹویٹر پر پوسٹ کرتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی پر جنتہ سے دھوکہ کرنے سمیت کئی آروپ لگائے کاؤنگریس نے بھی مکھی منتری بھوپیش بھگیل کے گفٹ پر پردھان منتری نریندر موڈی پر نشانہ سادھا دیش کے 125 کروڑ لوگ ان لوگ سوہ چناؤں میں موڈی کی آپ کو آئینہ دکھانے والے مہیں پی جے پی نے بھوپیش بھگیل کے پی ایم کو آئینہ بھیجنے اور اوپن لیٹر پر پلٹوار کرنے میں زرہ بھی دیر نہیں کی جو آئینہ پر اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو کیوں گاندھی پریوار دکھائی دیتا ہے ایسے لوگوں سے بہت زیادہ بیکشہ نہیں کی جا سکتے اور انہیں آئینہ بھیجتے ہوئے ان پر کروڑوں کے گھوٹالے سمیت کئی آروپ مردی یہی نہیں چھتیزگڑ کانگریس مکھیالے سے پی جے پی مکھیالے کو بھی آئینہ بھیجا گیا موسیقی